قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمن کمیٹی جاوید لطیف کی سربراہی میں ہو رہا ہے چیئرمن کمیٹی نے استفسار کیا کہ کیا اجلاس میں ایم پی ٹی وی موجود ہیں آپ کو آگا کریں کہ انہوں نے استفسار کیا کہ اجلاس میں ایم پی ٹی وی موجود ہیں کیا ایم ڈی کو تائنات کرنے کا اختیار وزارت اطلاعات کے پاس ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں مہوش کم ماں سے مہوش بتائیے کہ پچھلے دوار میں ایم ڈی کس طرح تائنات کیا جاتا تھا جی بالکل قومی اسمبلی کے قائموں کے مہجز لاد نشکیات کا آج اجلاس ہوا جس نے چیئرمن جاوید لطیف کی سربراہی چیئرمن سے ہے ان کا کہنا تھا کہ آج جو ممبران ہے تمام ممبران موجود ہے لیکن یہاں پر ایم ڈی جو ہے وہ ان کی غیر حاصلی ہے جس پہ تمام ممبران میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ آج کا دن ایم ڈی کے لیے اہم تھا جس پر خواد چوزی نے بتایا کہ ایم ڈی چالیس دنوں سے پی ٹی وی نہیں آیا اور ایم ڈی کو ایک ہفتہ پہلے بتایا جہا تھا کہ آج میٹنگ ہونی ہے لیکن ان کی غیر حاصلی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس معاملے پر سنجیدہ بلکل بھی نہیں ہے جس پر مریم مندیب نے کہا کہ کس قانون کے تحت عاشد خان کو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے کمیٹی کی جنرمن جاوید علیب نے کہا کہ کیا ایم ڈی پی ٹی وی سفرین کورڈ کے پیسے کے مطابق لگائے گئے ہیں جس پر خواد چوزی نے کہا کہ پی ٹی وی کے لوگوں کو پینشن کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں اور اخوص ایم ڈی نے جو ہے وہ بائیس لاکھ سنخواہ لگائی ہے جس پر خواد چوزی نے مزید کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یونین پر پابندی لگا دے اور سجاج کرنے والوں کو معتل کر دے ہم عوامی نمائندے ہیں یونین پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں خواد چوزی نے کمیٹی کو مزید بتایا کہ جب پی ٹی وی کی کارکدے کی اور بزنس نان مانگا تو ایم ڈی پی ٹی وی نے انکار کر دیا وہ اپنی ریپورٹ پرنسپل سیکیٹری کو آدم خان کو ریپورٹ دیتے ہیں جو بلکل رول کے برق ہے جی قومی اسم لیقائمہ کمیٹی کا جلاز چیئرمنٹ کمیٹی جاوید لطیف کی سربراہی میں ہو رہا تھا آگا کر رہی تھی میں بشکماز آپ کا بہت شکریہ